ناظرین آداب میں ہوں یسرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جاری مظاہرے سے حکومت کی نیند غائب حکومت کی جانب سے اب مسلمانوں کو سمجھانے اور منانے کی منصوبہ بندی مسلمانوں کی طرف سے اٹھنے والے اہم سوالوں کے جوابات تیار آل افسران کی کمیٹی نے تیرہ سوالوں کے جوابات تیار کیے کیا ہیں سوالات اور کیا ہیں ان کے جوابات دیکھیں اس پر ہماری مکمل ریپورٹ شہریت ترمیمی قانون دوہزار انیس اور ان آر سی کو لے کر ملگیر سطح پر مظاہرے جاری ہیں اب تک ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پورے ملک میں مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے جس سے حکومت بھی کافی پریشان ہے چنانچہ اب وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے پہلے حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری کیے گئے اور اب عوام کے درمیان سے اٹھنے والے تیرہ سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں اور یہ جوابات آل افسران کی آلہ کمیٹی کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں کیا ہیں سوالات اور کیا ہیں ان کے جوابات دیکھئے شہریت بل انہار سی کی حقیقت خود کو گمراہ نہ ہونے دیں غلط اطلاع کا شکار نہ بنیں شہریت تربیمی قانون کے حقائق کو صحیح طرح سے سمجھیں سوال نمبر ایک کیا سی اے اے میں ہی انہار سی شامل ہے جواب ایسا نہیں ہے سی اے اے الگ قانون ہے اور انہار سی ایک الگ عمل ہے سی اے اے پارلمنٹ سے پاس ہونے کے بعد ملک بھر میں نافذ ہو چکا ہے جبکہ ملک کے لیے انہار سی کے اصول و عمل تیہ ہونے ابھی باقی ہیں آسام میں جو انہار سی کا عمل جاری ہے وہ معزد عدالت عزمہ کے حکم اور آسام سمجھوتے کے تحت کی گئی ہے سوال نمبر دو کیا ہندوستانی مسلمانوں کو سی اے اے اور انہار سی کو لے کر کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے جواب کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہندوستانی شہری کو سی اے اے یا انہار سی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر تین کیا انہار سی صرف مسلموں کے لیے ہوگا جواب بلکل نہیں اس کا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہندوستان کے سبی شہریوں کے لیے ہوگا یہ شہریوں کا صرف ایک ریجسٹر ہے جس میں ملک کے ہر شہری کو اپنا نام درج کرانا ہوگا سوال نمبر چار کیا انہار سی میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو باہر رکھا جائے گا جواب نہیں انہار سی کسی مذہب کے بارے میں بلکل بھی نہیں ہے جب انہار سی نافذ کیا جائے گا وہ نہ تو مذہب کی بنیاد پر نافذ کیا جائے گا اور نہ ہی اسے مذہب کی بنیاد پر نافذ کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی صرف اس بنیاد پر باہر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مذہب کا ماننے والا ہے سوال نمبر پانچ کیا ان آرسی کے ذریعے مسلمانوں سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جائے گا جواب سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قومی سطح پر ان آرسی جیسی کوئی باقاعدہ پہل نہیں ہوئی ہے حکومت نے نہ تو کوئی اوفیشیل اعلان کیا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اصول یا قانون بنے ہیں مستقبل میں اگر یہ نافذ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی سے اس کی ہندوستانیت کا ثبوت مانگا جائے گا ان آرسی کو آپ ایک طرح سے آدھار کارڈ یا دوسرے شناکتی کارڈ جیسے عمل سے سمجھ سکتے ہیں شہریت کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرانے کے لیے آپ کو اپنی کوئی بھی شناکتی کارڈ یا دیگر ہندوستانی دستویز دینا ہوگا جیسے کہ آپ آدھار کارڈ یا اوٹر لسٹ کے لیے دیتے ہیں سوال لمبر چھے شہریت کیسے دی جاتی ہے کیا یہ عمل حکومت کے ہاتھ میں ہوگا جواب شہریت ترمیم دوہدار نو کے تحت کسی بھی شخص کی شہریت تیع کی جائے گی یہ دستور شہریت قانون انیس سو پچپن کی بنیاد پر بنا ہے یہ دستور عوامی طور پر سب کے سامنے ہے کسی بھی شخص کے لیے ہندوستان کے شہری بننے کے پانچ طریقے ہیں نمبر ایک پیدائش کی بنیاد پر شہریت نمبر دو نسل کی بنیاد پر شہریت نمبر تین ریجسٹریشن کی بنیاد پر شہریت نمبر چار نیچرلائزیشن کی بنیاد پر شہریت اور نمبر پانچ آرازی توسی کی بنیاد پر شہریت سوال نمبر ساتھ جب کبھی ان آرسی نافذ ہوگا تو کیا ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے اپنے والد اور والدہ کی پیدائش کی تفصیل مہیا کرانی پڑے گی جواب آپ کو اپنی پیدائش کی تفصیل جیسے پیدائش کی تاریخ مہینہ سال اور جائے پیدائش کے بارے میں معلومات مہیا کرانا ہی کافی ہوگا اگر آپ کے پاس اپنی پیدائش کی تفصیل موجود نہیں ہے تو آپ کو اپنے والدین کے بارے میں یہی تفصیل مہیا کرانی ہوگی لیکن کوئی بھی دستاویز والدین کے ذریعے ہی پیش کرنے کی لازمیت بلکل نہیں ہوگی پیدائش کی تاریخ اور جائے پیدائش سے متعلق کوئی بھی دستاویز جمع کر کے شہریت ثابت کی جا سکتی ہے حالانکہ ابھی تک ایسے قابل قبول دستاویزوں کو لے کر بھی فیصلہ ہونا باقی ہے اس لئے ووٹر کارڈ پاسپورٹ آدھار لائسنس انشورنس کے پیپرس پیدائش کی سند اسکول چھوڑنے کی سند زمین یا گھر کے کاغذات یا پھر سرکاری افسران کے ذریعے جاری اسی طرح کے دیگر دستاویزوں کو شامل کرنے کا امکان ہے ان دستاویزوں کی فیرز زیادہ طویل ہونے کا امکان ہے تاکہ کسی بھی اندوستانی شہری کو غیر ضروری طور پر پریشانی نہ اٹھانی پڑے سوال نمبر آٹھ اگر این آر سی نافذ ہوتا ہے تو کیا مجھے انیس سو اکتر سے پہلے کا نسل نامہ ثابت کرنا ہوگا جواب ایسا نہیں ہے انیس سو اکتر کے پہلے کا نسل نامہ کے لیے آپ کو کسی طرح کی شناختی کارڈ یا والدین اجداد کے پیدائشی سند جیسے کسی بھی دستاویز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف آسام این آر سی کے لیے لازمی تھا وہ بھی آسام سمجھوتا اور معزز عدالت عظمہ کی ہدایت کی بنیاد پر ملک کے باقی ماندہ حصوں کے لیے سوال نمبر نو اگر شناخت ثابت کرنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر آسام میں انیس لاکھ لوگ کیسے ان آر سی سے باہر ہو گئے جواب آسام کے مسئلے کو پورے ملک سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے وہاں دراندازی کا مسئلہ طویل مدد سے چلا رہا ہے اس کی مخالفت میں وہاں چھ برسوں تک تحریک چلی ہے اس دراندازی کی وجہ سے راجیو گاندی حکومت کو انیس سو پچاسی میں ایک سمجھوتا کرنا پڑا تھا اس کے تحت دراندازوں کی شناخت کرنے کے لیے پچیس مارچ انیس سو اکتر کو کٹ آف ڈیٹ مانا گیا جو ان آر سی کی بنیاد بنا سوال نمبر دس کیا ان آر سی کے لیے مشکل اور پرانے دستاویز مانگے جائیں گے جنہیں جمع کر پانا بہت مشکل ہوگا جواب شناخت ثابت کرنے کے لیے بہت معمولی دستاویز کی ضرورت ہوگی قومی سطح پر ان آر سی کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے لیے حکومت ایسے دستور اور ہدایت نامت تائے کرے گی جس سے کسی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو حکومت کی یہ منشاہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے شہریوں کو پریشان کریں یا کسی مشکل میں ڈالیں سوال نمبر گیارہ اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کے پاس متعلقہ دستاویز نہیں ہے تو کیا ہوگا جواب اس معاملے میں افسران اس شخص کو گواہ لانے کی اجادت دیں گے ساتھی دیگر ثبوتوں اور کمیونٹی ویریفکیشن وغیرہ کی بھی اجادت دیں گے ایک مناسب کاروائی پر عمل کیا جائے گا کسی بھی ہندوستانی شہری کو غیر ضروری طور پر پریشانی میں نہیں ڈالا جائے گا سوال نمبر بارہ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں غریب ہیں اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی شناخت کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جواب یہ سوچنا پوری طرح سے صحیح نہیں ہے ایسے لوگ کسی نہ کسی بنیاد پر ہی اوٹ ڈالتے ہیں اور انہیں حکومت کی فلاحی منصوبوں کا فائدہ ملتا ہے اسی کی بنیاد پر ان کی پہچانتے ہو جائے گی سوال نمبر تیرہ کیا ان آرسی کسی ٹرانس جنڈر لا مذہب آدیواسی دلیت خاتون اور عدم آرازی لوگوں کو باہر کرتا ہے جن کے پاس دستاویز نہیں ہے جواب ان آرسی جب کبھی بھی نافذ کیا جائے گا اوپر بتائے گئے کسی بھی فریق کو متاثر نہیں کرے گا اپنا مفاد سادنے والوں کے بہکاوے میں نہ آ کر اس معاملے میں سوابدید سے اپنی رائے بنائیں تو ناظرین یہ تھا حکومت کی آلہ سطحی کمیٹی کی طرف سے جاری کیے گئے جوابات ظاہر ہے کہ یہ سورس کے ذریعے ہی چیزیں سامنے آئی ہیں تاہم اس میں بہت ساری چیزیں وعدے کی گئی ہیں اور یہ ساری کوششیں اسی لئے شاید کی جا رہی ہیں تاکہ ملک کا ماحول خراب نہ ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ جو قانون آیا ہے اس میں اور انہارسی میں کیا فرق ہے اور انہارسی اگر نافذ کی جاتی ہے تو اس کا کیا آثر پڑے گا ڈاکٹر ناظرہ خاتون ریزی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی تو ناظرین ہم بھی راضی رہنگے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ